اسلام علیکم سیڈرٹس اس آیاد اسلام آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کچھ ضروری چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا سکور سیون بینڈ آئی رائٹی کے اندر یا پھر آپ جن سے وہ سیون سے اوپر جائے سیون پنٹ فائیو ایٹ ایٹ پنٹ فائیو بینڈ آئے تو کچھ چیزیں کرنی بہت ضروری ہیں جی شاید آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی لگی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیون بینڈ نہ آئے یا سیون پنٹ فائیو نہ آئے تو کچھ چیزیں آپ کو لازمی کرنی ہوں وہ کون کونسی چیزیں جو آپ کو کرنی ہوں گی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئیسٹن کو پڑھ کے نہ اس کے کی ورڈز کو انڈر لائن نہیں کرنا جیسے آپ کوئیسٹن پڑھیں اور اس کو لکھنا شروع کر دیں اسی طریقے سے آپ نے لیٹر میں کرنا ہے یہی کام آپ نے گراف میں کرنا ہے اور یہی کام آپ نے ایسے میں کرنا ہے کہ کوئیسٹن کو پڑھیں اور اس کو لکھنا شروع کر دیں اس کو بالکل پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پلان کریں گے تو پھر چانسز جن سے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس ہو سکتا ہے دوسری پنجابی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سکور سیون سے نیچے رہے تو کبھی بھی آپ نے آرٹیکلز کو نہیں پڑھنا آرٹیکلز کو پڑھیں گے اس کے اندر اپنی انڈیسٹینڈنگ ڈیویلپ کریں گے اور اس میں پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو بہت سے پاکستانی اور انڈیال سکور بڑھ جائیں گے کیونکہ جو بیسک لیول ہے نا 6.5 جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سیون بینڈ آئیں یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سیون سے زیادہ بینڈ آئیں تو وہ ان بیسک چیزوں کو امپروو کرتے ہیں اور جب یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر کبھی بھی یہ بینڈ نہیں آتے اور یہ 99% سیونس کے اندر کامن چیز ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اے انداز ان سے وہ کہاں پہ اور کس جگہ پہ لگانا ہے اس کی آپ نے بلکل تیاری نہیں کرنی ایک تیسری چیز جو ان سے بہت امپورٹنٹ آئے کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا سکور نہ آئے تو اس میں یہ ہے کہ وہ کیبولری کو آئیسولیٹڈ ورڈز میں یاد کریں ورڈ میننگ یاد کرتے رہے ہمیشہ ایکزیکیوشن کا کیا مطلب ہے اسربک کا کیا مطلب ہے ایکسٹنکٹ کا کیا مطلب ہے بس ایسے ورڈز یاد کریں کبھی بھی انگلیش ٹو انگلیش ڈکشنی نہ یوز کریں تو پھر رکیپلری میں آپ کے بینڈز بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آخر میں آپ کا رائٹنگ میں سکور بڑھ سکتا ہے سکس پوائنٹ فائیو سے اوپر جا سکتا ہے اور ایک اور چیز جو میں آپ سے یہاں بتانا چاہ رہا تھا کہ قومے شو میں جو ہوتا ہے یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے قومے ڈیشز سامی کولن وغیرہ اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو جب ہم سائنس کے کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں ان کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں سمجھتے آرہے ہیں پڑھتے تو نہیں ڈسکس کرتے آرہے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے پنکچویشن کو امپروو نہیں کرنا تو اگر آپ سکور نہیں لینا چاہتے تو اس میں ابھی بھی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے نا ایک بہت بڑی مجورٹی میں ہزاروں سٹوئنٹس کو بڑھا چکا ہوں تو کافی زیادہ سٹوئنٹس میرے پاس ایسے آتے ہیں ایک بڑی تداد ایسی ہے شاید 99.5% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پنکچویشن ہی ٹھیک نہیں اب جب پنکچویشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو جو سنٹینسز آپ بناتے ہیں وہ ران آن سنٹینسز ہوتے ہیں اگر آپ ران آن سنٹینسز کی مسٹیکس کو ختم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آپ کا سکور امپروو ہو جائے گا تو یہ کچھ چیزیں تھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو کبھی بھی آپ کے سکور 7 یا 7 سے زیادہ نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سکور آپ کے 7 یا 7.5 یا 8 یا اس سے زیادہ آئے ہیں رائٹنگ میں خاص طور پر کیونکہ رائٹنگ ایک ایسا مڈیول ہے جس میں جو لوگ 8777 لینا چاہتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تداد جنسی ہے وہ رائٹنگ میں فیل ہو رہی ہوتی اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ پانچ دفا چھ دفا دس دفا سات دفا تین دفا ٹیس دے چکے ہوتے ہیں اور بعض کت لاکھوں روپے اپنا انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں بار بار ٹیس دینے کی صورت میں لیکن وہ ان چیزوں کو ایمپرووو نہیں کرتے اور ایمپرووو نہیں کرتے تو وہ موسٹلی سوڈٹس رائٹنگ میں فیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سکور آجا ہے تو ان کے اولٹ کریں ان سب چیزوں میں اپنی انڈرسٹیننگ کو ڈیویلپ کریں تینکیو سو مچ